موسیقی بل کو اس روپ میں سویکار نہیں کیا گیا تھا اور سنشودھن کی بات کی گئی تھی لیکن آخر کار اسے لوگ سبھانے دھونی مت سے منظوری دے دی بل پاس ہو گیا ہے لیکن سوال کئی باقی ہیں کیا آدھار سے جڑے ماملوں نے ماملہ جو ہے وہ قانونی سے زیادہ اب وہ راجنیتک روپ لیتا لگ رہا ہے کیا ناغریکوں کے نجتہ کا جو دکار ہے جو رائٹ ٹو پریویسی ہے اس کو راشتر سرکشہ کے مد نظر نظر انداز کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ بھی کئی سوال ہیں جو کانگرس پارٹی اور بی جے پی کے آدھار کو لے کر پکش کو لے کر اٹھتے ہیں وہ بھی ہم جانے کی کوشش کریں گے میرے ساتھ راجنیتک مہمانوں میں آلوک شرمہ موجود ہیں سپوکسپسن کانگرس پارٹی کے بی جے پی سے گوپال کشنہ گروال موجود ہیں ایک اور ممبر آف پارلیمنٹ ہیں راجیف چندر شیکھر وہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے اس معاملے پر وہ اپنی رائے رکھتے ہیں اس کے علاوہ ساتھی چکشو روائے میرے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف آوٹریچ ہیں پی آر ایس لیجسلیٹیو ریسرچ سبھی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلے آلوک جی اگر آپ کے ساتھ میں شروعات کروں تو کیوں ایسا ہوا کہ یہ پانچ سنشودھن اس طرح کے تھے جسے لوگ صبح آگے نہیں بڑھا پائی کئی جانکار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں راجنیتی سے پریریت یہ بھی معاملہ رہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی سنشودھن پیش کیے گئے راجصبح میں اور خاص طور پر اس میں کانگریس کی طرف سے جو پانچ سنشودھن پیش کیے گئے کیونکہ اس کو جان بوجھ کر پہلے ہی ایک ویتی ویدھیک بنا دیا گیا ایک فانینشل بل بنا دیا گیا جس کی ضرورت راجصبح میں پاس ہونے کی نہیں ہے لوگ صبح کے اول اس کو پارت کر سکتی ہے تو کہیں نہ کہیں راجنیتی سے پریریت پہلا قدم ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے رہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ وشہ تھا کیونکہ اس میں سرکشہ نجتہ تمام طرح کی پرائیویسی کی باتیں بھی آئی ہیں سیکیورٹی سے جڑے ہوئے مدے بھی آئے ہیں اور اس کو کیول آپ سبسیڈی سے جوڑ کر کے سبسیڈی ہم دیں گے اس لیے ہم اس کو ایسا کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ چھوٹا دائرہ تھا سوچ کا اس کو پورے ویعاپک طریقے سے دیکھا جانا چاہیے تھا ہم نے کہا کہ اپٹ آؤٹ بھی اگر کوئی اس میں سے اپنے آپ کو نکالنا چاہتا ہے تو وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ میں انفرمیشن اپنی شیئر نہیں دینا چاہتا ہوں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ پوری طرح سے راج نیتی سے پوروہ گرہ سے گرست تھی انہوں نے جس طرح سے راج سبھا کے دوارہ جو بھی سنشودھن دیے گئے ان کو جس طرح سے خارج کیا یہ بہت دکھت تھا اس لیے کہیں نہ کہیں ایسا لگتا ہے کہ راج سبھا کی جو امپورٹنس ہے اس کو کہیں نہ کہیں جیسا آرانو جیٹلی صاحب اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کے من میں رہتا ہے کیونکہ راج سبھا میں ان کا بہومت نہیں ہے کہ راج سبھا کی ویلیو کو کم آکا جائے اور اس طرح کے بیان بھی آئے ہیں اسی تشاہ میں ایک قدم رہا ہے گوپال کشن اور گفال سب سے پہلے یہ بتائیے کہ کیوں آپ کو یہ لگا آپ کی پارٹی کو یہ لگا کہ یہ منیبل ہونا چاہیے سب سے پہلے اس پر ہمیں کنڈنس کریے آپ کی منیبل کیوں ہونا چاہیے تھا آدار بل کو دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ جب پچھلے دو سیشنز کا آپ ایکزامپل دیکھیں تو بلوں کو راج سبھا کو چلنے ہی نہیں دے رہے تھے تو کئی نہ کئی سرکار کو گورننس تو کر دی ہے نا اور بلز بھی پارلیجسلیشن پارلیمنٹ کا کیا رول ہے لیجسلیشن کا اور اس کی آوشکتہ ہے تو اس لیجسلیشن کے لیے جو جو آوشکتہ ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی انڈیا سرکار کو کر دی تھی اور جہاں تک یہ بات ہے کہ یہ آدھار بل منیبل کیسے ہے تو منیبل تو اس میں بلکل ارون جی نے کل سپسٹ بتا دیا کہ سب سے پہلی بات کی کہ یہ تنسولیڈیٹیڈ فنڈ آف انڈیا سے ایک آثورٹی کی سٹیبلشمنٹ کی آوشکتہ تھی اگر یہ میرلی فنڈز ایلوکیشن فور آپریشن ہوتا تو تو کوئی اوبجیکٹ کر سکتا تھا کہ اسے منیبل نہیں مان سکتے لیکن ایک آثورٹی کی سٹیبلشمنٹ ہے جس میں کنسولیڈیٹیڈ فنڈ آف انڈیا سے وہ پیسہ جائے گا اور اس لوجک کو مانتے ہوئے جو لوگ سبا کے ادھاکش ہوتے ہیں ان کے within ہر پاور ہے کہ وہ اس کو منیبل دیمائن کر سکتے ہیں لیکن کیا سپیکر کی رول کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ سرکار کی پکش کا سمرتھن ہوا نہیں اگر کوئی صحیح بات کوئی کر رہا ہے تو کسی اپوزیشن کی بات سمرتھن تو اگر غلط بات ہو تو سمرتھن پکش کی بات آتی ہے اگر ٹیکنیکلی ٹھیک ہے پولیٹیکلی ٹھیک ہے اور اس کی آوشک گورننس کے حساب سے بھی ٹھیک ہے تو پھر اگر لوگ سبا کے ادھاکش نے اس کو اگری کر کے ایکسپٹ کیا تو within ہر پاور ہے تو اس میں کوئی لیکن گوپال جی دوسری آپتی اس پر اٹھے ہیں آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو گورننس تو کرنا ہے سرکار کو شاسن تو کرنا ہے صحیح بات ہے آپ کی لیکن کیا اس کے لیے راجی سبا کے رول کو لیمیٹیڈ کر دیا جائے گا سیمت کر دیا جائے گا یا ختم کر دیا جائے گا نہیں ایسی کوئی ہماری وہ نہیں ہے راجی سبا میں اور بھی بل ہیں یہ تو کانگریس اپوزیشن کو زیادہ سوچنا چاہیے کہ وہ راجی سبا کے رول کو کتنا پوزیٹیولی سرکار اور دیش کے حت میں چلانا چاہے کتنی ریکویش کی تھی تو پولیٹیکس اگر کوئی کر رہا ہے اس بات میں تو یہ کانگریس اس کے لیے زیادہ آنسریبل ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر بل راجی سبا میں ڈسکس ہو آپ کو جو بھی اوبشیکشن کرنے بلیے نا ڈیبیٹ و ڈسکشن میں کریے اوبشیکشن لیکن آپ چلنے ہی نہیں دیتے تو بل کیا سرکار کریں گوبال جی اس سے پہلے کہ میں آؤں کہ ادھار بل کی جو خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں ان کے اوپر یہ پوری جو پرکریہ اپنائی گئی ہے اس پر آپ کی کیا پرکریہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پوری پرکریہ اپنائی گئی ہے اور سپیکر کا یہ اپنا ادھکار ہے کہ وہ اسے جس چاہیں فارم میں بتا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ یہ منیبل ہوتا ہے کیا اوبشیکشن ہے آپ کو پوری پرکریہ جو اپنائی گئی ہے جو پرکریہ پارلمنٹ کی رہی ہے اس کانون کو پاس کرنے کے لیے اس میں میں دو تین چیزیں کہنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو پارلمنٹ کا دائتوہ ہے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کانون کو پاس کرنے سے پہلے اس پر اچھی طرح سے ڈیبیٹ ہو اس کی سکروٹری اچھی طرح سے کی جائے تو ایک چیز جو اس بل میں شاید نہیں ہو پائی وہ یہ تھی کہ یہ بل ایک کافی ٹیکنیکل بل تھا کافی سارے اس میں پرافدھان تھے اور ایسے جو بل ہیں جو ٹیکنیکل نیچر کے ہوتے ہیں اور ایک دم اوریجنل بل ہوتے ہیں جو کہ یہ سنشودھن نہیں کر رہے ہیں کسی چیز میں ایک پورا نیا کانون بنا رہے ہیں ایسے بلوں کو سنشدی ایک پارلمنٹری کمیٹی کو جانا چاہیے جو کہ اس کو ایکزامین کریں اور ایکزامین کرنے کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں سے یہ پوچھے کہ وہ اس کی بارے میں کیا رائے ہیں تو وہ پروسیس اس میں نہیں ہو پایا ہے لیکن کہا تو ہی جاتا ہے کہ جو لوگ سبھا ہے دراصل وہ عام لوگوں کا پرتی ندھتو کرتی ہے چونے ہوئے لوگ آئے ہیں لوگوں کی رائے جو ہے وہ ان سانسدوں کی رائے میں شامل ہیں بلکل آپ اتنم صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے لوگ سبھا کے جنگ پرتی ندھی ہیں وہ لوگوں کا ریپریزنٹیشن کرتے ہیں بات کہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب سے انٹی ڈیفریکشن لاؤ آ گیا ہے تو وہ ایک لیول پر پارٹیز کا بھی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور پارٹیز کے بیو پوائنٹ کا ریپریزنٹیشن کرتے ہیں اور جب انیس سو نبے کے دشک میں ہم نے سنسد میں پارلمنٹری یا کمیٹی بنائی تھی تو اس کا ایک بنانے کا کارن یہ تھا کہ اب جو کانون بنانے کی پرکیا ہو گئی ہیں اور جن چیزوں پر کانون بن رہے ہیں وہ کافی ٹیکنیکل ہو گئے ہیں اور یہ اگر ٹیکنیکل کانون ہے اور جو پورے دیش میں رول آؤٹ ہوگا تو وہ اس کو بنا کسی ڈیلیبریشن کے اگر جو کی اس صرف ہاؤس کے اندر ہی ڈیلیبریشن نہیں کیونکہ ہاؤس کا ڈیلیبریشن تھوڑا سا پولیٹیکل ہوتا ہے تھوڑا سا پولیسی ہوتا ہے تھوڑا سا لیگل ہوتا ہے اور جو سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر جو ڈیلیبریشن ہوتا ہے اس میں راج نیتی نہیں آتی ہے اس میں لوگ اپنا آنکھیں الگ لگ پکش رکھتے ہیں منسٹری بھی آنکھے رکھتے ہیں تو پہلی اگر وہ چیز ہوتی تو یہ کانون تھوڑا سا اور سشکت ہوتا ہے عوشہ جی کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کیونکہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بہت سالوں سے ہمارے سامنے فیلال آدھار ہے اور آنادھکاریک روپ سے تو یہ چل ہی نکلا ہے بہت ساری چیزوں کے لیے چاہے سپریم کورٹ کا کوئی بھی ورجن آ چکا ہو کوئی بھی بات آ چکی ہو لیکن آدھار ایسا لگتا ہے کہ سرو سمتی ایک ہو چکی ہے کہ یہ ایک ڈاکیمنٹ کے طور پر استعمال کیا جائے گا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پر پوری بحث نہیں ہو پائی ہے کیا اس پر پورا ڈیلیبریشن کا جو بار بار ذکر کر رہے ہیں ہم نہیں ہو پایا ہے اچھلی یہ آدھار والی چیز جتنا میں نے کانون پر دیکھا ہے یہ جتنا انٹریسٹنگ ہے ایک چیز میں باقی اور کوئی بھی چیز نہیں تھا وہ یہ ہے کہ everything has been illegal start to finish پہلے سے گیر کانونی ہی چل رہا ہے اور اگر کچھ چانس بھی ملتا ہے اس کو کانونی طرح سے کرنا اس کو جلدی جلدی سے نہیں کرتے ہیں سپیکر can say what she wants but speaker کا پاور بھی it is constitutional ہونا چاہیے اور constitution is very clear کی کس کس چیز میں money will بن سکتا ہے supreme court has been putting so many of these things بہت ساری چیز supreme court نے ابھی تک کہا ہے ایک بھی چیز na congress i'm very sorry to say sir the congress was completely responsible for ابھی تک کی پروجیکت تو congress party کرا ہے نہیں صرف وہ نہیں جو انہوں نے کیا انہوں نے ہی mandatory کیا پہلے انہوں نے ہی اس کو سب جگہ پہ لے کے گیا بنا کانون جب parliamentary standing committee across party lines نے کہا کہ یہ کانون اور یہ project دونوں drawing board پہ جانا ہے انہوں نے نہیں مانا and they just kept on and on تو supreme court کے لیے کوئی respect نہیں ہے parliament کے لیے ابھی respect نہیں ہے تو ایسی والی چیز جو سارے لوگوں کی اوپر ہمیں ڈیٹا بیس کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے how do we trust a government that has no respect to the law آپ کو کیا اس پر بھی آپتی ہے جس طرح سے اس کو تقریباً راجہ صبح کو بائی پاس کر کے money bill بنا کے پیش کیا گیا آپ کو آپتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ صحیح پرقریہ اپنائے گی ایک اچھی چیز ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اگر صحیح طرح سے گیا ہوتا تو Congress اس کو منا نہیں کرتی شاید یہاں وہاں تھوڑا سا بدلہ لانے کے بعد وہ پاس کر دیتے شودھنوں کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہونے چاہیے تھے وہ تو ہونا چاہیے لیکن بہت اور بہت کچھ ہے جو ہونا چاہیے مجھے لگ رہا ہے کہ Mr. Jaitli کا calculations بہت گلت تھا ہم لوگ جو باہر تھے جو citizens ہیں ناغریک ہیں ہمارے لئے یہ بہت خطر ناغر اور ہم کہہ رہے کہ ہمیں یہ نہیں چاہیے Congress کبھی نہیں کہہ رہے کہ یہ نہیں چاہیے اس لئے اگر صحیح راستے پہ گئے تھے چاہید اتنا bad پریس ان کو نہیں ملتا اتنا backlash نہیں ہوتا اس لئے میں خوش ہوں کہ انہوں نے غلطی کریں کیونکہ یہ is a bad project badly executed illegal and deliberately so پورا آپ ہی کہہ رہی ہیں شروع سے غیر قانونی طریقے سے شروع کی ہوا اور اب تک قانون بننے کی حد تک بھی قانونی طریقے سے نہیں ہو پا رہا ہے راجیف جنڈشکر ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں راجیف جی بتائیے کیا آپ کی رائے ہے کیا اس سے آپ سنتشت ہیں اور جس ابھی روپ میں ہمارے سامنے آدھار کا قانون نظر آ رہا ہے کیا سنتشت ہیں آپ نہیں دیکھیں اگر تھوڑا جیادہ ڈیبیٹ ہوتا اس پہ چھے سال ہم اس کے لئے ویٹ کر رہے تھے آئی وز ویٹ ٹھے سکس یار بہت ہزار وکرون سپنڈ ہوئے پروجیکٹ میں تھوڑا جیادہ ڈیبیٹ ہوتا تو اچھا ہوتا آئند آئی وڈ پریفر کی گورنمنٹ اس کو جیادہ ٹائم دیتے اور تھوڑا جیادہ ڈسکشن اور سکروٹینی اور سجیشن اور انیلیس ہوتا اس پہ لیکن جو گورنمنٹ نے بل انٹوڈیوز کیا ہے وہ انڈیے کا آدار ہے یو پی آدار سے کافی بھن ہے کافی امپرووڈ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے میں کافی سجیشن دیئے تھے سپیچ پہ کافی سکوپ ہے امپروو کرنے کے لیے on issues of privacy on issues of verification on issues of oversight of interception تو میرے ساب سے یہ ایک first step ہے towards reform and public subsidy spending اس بل کو کافی جلدی ہمیں revisit کرنا پڑے گا review کرنا پڑے گا اور improve اور amend کرنا پڑے گا آلوک جی بتائیے فیلحال کہ کانگریس پارٹی جو بار بار ایک تیسی سرہ کا ایکٹوزم نظر آ رہا ہے political ایکٹوزم کی آدھار نہیں ہونا چاہیے آدھار میں یہ improvements ہونے چاہیے پیچ دمنم جی کا اگر ہم دیکھیں اس وقت کے فائننس منسٹر دوہزار بار میں جس طرح سے انہوں نے بڑی طریقے سے کہا کہ پوری ایکانومی کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا بلکہ آپ کا پورا نعرہ بھی رہا آپ پیسہ آپ کے ہاتھ اس سب کو کہنے کے بعد کس طرح سے اب چار سال کے بعد اچانک کانگرس پارٹی کی نینج جاگی ہے کہ دوسرے طریقے کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس میں سوشیولوجی کا ایک پرنسیپل ہے کہ اس سمجھ پر بھی اپ سمجھ سدھان تو یہ ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے شروع کریں پھر بہار رہی سب کچھ ہونے کے بات پارلیمنٹ میں آیا ہے سپریم کورٹ کی اگر سٹیٹمنٹ اس بی جی پی نے اپنا سٹینڈ بدلا ہے دوسرا وشہ آیا کہ کانگریس پارٹی سیشنز کو نہیں چلنے دینا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے پھشلے اگر دو ورشوں کا رجی سبھا اور لوگ سبھا ریک 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 دیکھیں گے ایفیشنسی وائز تو میکسیمم بلز چاہرہ ریل اسٹیٹ بل ہو ایف ڈی آئی ہو ہم نے سب بلز کو پاس کرنے میں صحیح کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ٹریک ریک 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 سکتی ہے اتنا آوش ہے چندر شکر صاحب نے بھی کہا اس کو پوری طرح سے پولی موٹیویٹی طریقے سے بی جی پی نے سمافت کر دیا لیکن میں اگروال صاحب کا دھنیواید کروں گا کہ انہوں نے پہلے ہی اوپننگ سیشن میں کہا کہ گورننس تو ہمیں کرنی ہے تو انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہم نے جان بوجھ گئے کہ اس کے اوپر بحث نہ آؤ ڈیبیٹ نہ آؤ ہم نے اس کو منی بل بنا دیا میں ان کا دھنیواید کروں گا کم سے کم راجی صبح ٹی وی پر آ کر اس بات کو سویکار کر رہے ہیں جیسوری چیز یہ آتی ہے کہ جو ہم نے اس کے اندر امنڈمنٹ دی تھی کہ بھئی آپ مان لی جی آپ سبسیڈی آپ کو نہیں چاہیے آدھار آپ کے لیے بہت امپورٹن نہیں آپ سمجھتے ہیں آپ اس سے اگر باہر نکلنا چاہتے ہیں تو اگر یہ ایکزٹ کا ایک پلان ہو تو جادہ اچھا رہے گا دوسرا منڈیٹری کہ بھئی آپ منڈیٹری آپ کو کرنا ہی ہے ہو سکتا ہے ہمارے سمجھے میں بھی رہا ہو لیکن اس کے اوپر چرچہ ہونی چاہیے تھی لیکن منی بن ہونے کے قارن چرچہ ہو بھی جاتی تو اس کا جس طرح سے ارون جیٹلی صاحب نے وقت تب دیا کہیں نہیں لگتا تھا کہ وہ کچھ چیز سننا بھی چاہتے ہیں اس سے ایک بہت امپورٹنٹ وشہ تھا نیشنل سیکیورٹی کا کہ نیشنل سیکیورٹی سے اس کو تمام چیزیں دیکھی جائیں پرائیویسی والی بات آپ کی ٹریکنگ بہت ایزیلی آدھار کے آدھار پر ہو سکتی ہے کہ آپ نے مان لیجے اس کو سرویسز سے ریلوے ٹکٹ اور تمام چیزوں سے جوڑ دیا آپ نے کہاں ٹول پر پیسہ دیا یہ بدلہ تو نہیں ہے کم سے کم یہ تو اسی روپ میں ہے جیسے کانگرس پارٹی نہیں نہیں اگر اس کو سرویسز کے ساتھ جوڑ کر منڈیٹری کر دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں پرشنچنے لگتے ہوئے میں سمجھتا ہوں آپٹ آؤٹ کی آپشن ہونا چاہیے منڈیٹری ہونے کہیں نہ کہیں گوپال کشنو گوال جی بہت ساری آپتیوں کے علاوہ کئی آپتیاں یہ بھی اٹھ رہی ہیں پہلی بات تو یہ کہ سرکار کا یہ ماننا کہ جو نجتہ ہے جو پریویسی ہے وہ فنڈیمنٹل رائٹ نہیں ہے یہ کیسے کہا جا سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب معاملہ ابھی سپریم کورٹ میں ہے ابھی پانچ جو ہے فائیو میمبر بینچ جو ہے اس کو اگزامین کرنے کے لئے بٹھائی جانے کی بات ہو رہی ہے ایسے میں کیسے معاملہ جب سب جوڈیس ہے کیسے پارلیمنٹ میں آ کے اور بل پاس ہو جاتا ہے راجس ابھاگ کو بھی درکنار کر دیا جاتا ہے تو یہ پرکریا یعنی کہ آدھار کا فیلحال جو پراروپ نظر آ رہا ہے اس پر بحث سے پہلے پرکریا کو لے گی پچاس سوال اٹھ رہے ہیں دیکھیں اگر اس پوری پرکریا آدھار کے بل کے اوپر اگر کوئی آنسرے بل ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے کہ انہوں نے ایک illegal structure کھڑا کر دیا جس کا کی قانون کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں تھا وہ انہوں نے جتی جلدی accept کر لیں اچھا ہے نہیں بھی کریں تو یہ ان کی اچھا ہے سا جنتہ ان سے پوچھے گی پرشن ہماری جہاں تک بات ہے وہ ہم بہت پچاس روپ سے کہہ رہے ہیں کہ جو آدھار کا پورا structure ہے کانگریس نے ڈائریک کیش ٹرانسفر کے نارے لگائے انہوں نے نہ infrastructure create کیا لیکن ہم لوگ اس infrastructure کو create کر کے targeted subsidy کرنا چاہتے ہیں جو لوگ اس subsidy کے جو eligible ہے ان لوگ تک ہی پہنچے دیش کے resources proper utilize ہو اس کا structure جندھن یوجنا جندھن یوجنا آدھار اور موبائل ان تینوں کو focus لے کے ہم اس دیش میں جو social security schemes میں جو برشتہ چاہ رہے ہیں leakages ہیں ان کو ختم کر کے جس کو subsidy چاہیے جو اس کو deserve کرتے ہیں ان کے structure کو پوری طرح create کر کے ان تک پہنچانا چاہتے ہیں ہم اس کو جو گرامین چھتروں میں بھی اس کے benefit کو لے جائیں گے آج کسانوں کو proper معاوجہ سمائے سے ملتا نہیں ہے وہ کیسے ملے گا یہ EC کے through تو ملے گا جندھن یوجنا کے account کے through اور آدھار کی identity کے through اب لوگوں کتنے آپ نرے گا میں اگر آپ دیکھ لوگے تو CAG کی report میں آپ دیکھو گے کی بینہ لوگوں کی identity established کے لوگوں نے کتنا پرشتہ چار سے پیسہ نکال لیا تو آخر جب objective ٹھیک ہے process کو ٹھیک کیا ہے جو law ہے اس پہ پورا چرچہ کر کے کیا ہے سوچ سمجھ کے کیا ہے اور جو جو بھی objection تھے نو objection جہرام رمیج جی نے نکال لے تھے اس میں سے چار کو انہوں نے ویڈڑا کر لیا پانچ کو راج سوان میں مانا اس کے اوپر ارون جی نے بلکل روپ سے کافی ڈیٹیل میں آنسر کیا کہ ہم privacy کو بلکل کسی طرح سے حدن نہیں کر رہے اس کو privacy کو پوری طرح سے maintain کریں گے اور اس privacy کو کیسے اگر آدمی کی identity کو کسی process کے اندر تو آپ reveal کریں گے نا وہ process کو establish کر دیا جی جب آپ کرتے ہیں تو privacy تو reveal کرنے کا ایک ڈر بھی تو ہونا چاہے لوگوں کو تو میرے خیال سے یہاں پوری طرح سے سائی پرکریہ سے کیا گیا ہے اور سب لوگوں کے آکانکشاہوں کو بھی پورا کیا ان کے جو objections تھے ان کو بھی دیا مجھے ڈر جی آپ مسکر آر ہی آپ کہہ رہی پرائی وی مجھے آج ہمارے جی کو جواب دیں میرے پاس سمیں کام ہے گوپال جی ہاں یہ BJP government آنے سے پہلے وہ کہہ تھے کہ یہ بیکار project ہے اس کو ہمیں اٹھا کے ندی میں ندی 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 فیکنا چاہیے اور وہ بدل گیا سپریم کوٹ میں دیں دیں ایک منٹ دیں دوسری چیز کہتے ہیں کہ پریویسی کو اتنا مانتے ہیں پیگو تو سپریم کوٹ سپریم کوٹ میں کہتے ہیں people of this country don't have a fundamental right to privacy جب 20 40 سال ہمارے پاس فرمانتل رائت ہے اب یہ کھتے ہیں کھتے ہیں UID project کے لئے یہ کھتے ہیں اس لئے آپ کو یہ فرمانتل رائت نہیں ہے پر اب کہتے ہیں ہم پروٹیکٹ کریں گے ہم دیکھیں گے ہم کہاں سے یہ سب مانے والے یہ ریڈکولیس but اس کے علاوہ there is also this کہتے ہیں جاند یوجنا اس میں یہ کریں گے وہ کریں گے دو چیز اس کی ضرورت ہے ایک بزنس корреспондент یا کوئی بھی طریقہ ہونا چاہیے which for that last mile وہ last mile تیار نہیں ہوا وہ ایک اور agent ابھی اندر لائے کنٹرول the whole proceedings اور اس کے لئے monitoring taking care security of the person جتنا پیسا ان کو دینا ہے اس میں کتنا جائے گا کچھ بھی ابھی تک تہنے ہوا لیکن پورا چینج کرنے کے لئے سسٹم چینج کرنے کے لئے تیار ہیں پھر یہ biometrics biometrics پہ اتنا سارا documents آ چکا ہے کوئی پڑھ نہیں رہا ہے کیا ابھی ان کے uid کے اسی میں کہہ رہے ہیں ان کا resource website میں کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم research کر رہے ہیں اس میں کیونکہ nature and diversity of india میں بار بار کہہ چکے ہیں اس کو پتہ نہیں کیوں کسی کو سنائی نہیں دے رہا ہے nature and diversity of india of working population makes biometrics a challenge اور اور ابھی ہم research کریں گے تاکہ یہ identity بنا پائے گا یہ آدھار card نہیں ہے یہ number linked with biometrics ہے اگر 20-40% biometrics کام کر رہا ہے ابھی already and it'll only get worse اگر تھوڑی دے کے لیے آپ پتیا ہٹ دیں تو کیا یہ اچھی بات ہیں میرے خیال سے چاہے اوشا جی ہیں چاہے ہم سب چاہیے یہ سبھی کے لئے ضروری ہونا چاہیے یا سبھی کے لئے ضروری نہیں ہونا چاہیے اس کو پر ایک چرچہ ہے کہ مجھے subsidy نہیں چاہیے opt out کر سکتا ہوں دوسری چیز یہ کانون آیا گیا تھا تو اس میں کہا گیا تھا یہ subsidy دینے کے لیے ہے تو اس میں پھر ایک چیز یہ اوشا جی پرائیویسی کی بات کر رہی تھی اور اس کے بارے میں شاید آگے بات بھی کریں گے کہ اتنا جب سارا information collect ہوگا اور ہمارے دیش میں ایک privacy کا الگ سے کانون نہیں ہے تو اس information جو ہم لوگوں کی لگ اپنے ناغریک کا collect کر رہے ہیں اس ریویل ہونا چاہیے اس والے کانون پہ اس سٹینڈرڈ سے ہٹ کے ایک دوسرے سٹینڈرڈ کی بات اور ایک چوتھی چیز یہ تھوڑی دیکھنے کی رہے گی ہم ایسا کیا کریں جو ہمارے الگ جگہ پہ الگ لوگوں کی identity کی information store ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کی اس ایک وجہ سے وہ سارے تالے کھل سکیں کیونکہ privacy کا معاملہ ہے اور ہمارے دیش ہمیشہ گریب نہیں رہے گا ہمارے گریب کسان بھی اوپر بڑھیں گے لیکن سوچنا ہمیشہ سرکار کے پاس پہنچ جائے گی لیکن جشوری اس پر بہت بڑا argument یہ دیا جاتا کہ سرکار اگر چاہے گی کسی کے لیے سامنے آنا اگر چاہے گی کہ اسے information چاہے وہ کسی بھی طریقے سے پالے گی اس کے لیے یادہار کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں میں صرف یہ چیز قانون تک سیمت رکھنا چاہوں گا قانون کی منشاہ ہمیشہ یہ رہنی چاہیے کہ وہ کیسا ایسا قانون بنایا جائے کہ وہ دیش کی لیے اچھا ہو سرکار کیا کرے کیا نہ کرے وہ ایک الگ بات ہے وہ implementation پرگم قانونی روپ نہیں ملنا چاہیے راجیو چند شکر جی بتائیے فیلحال کہ آگے کا راستہ کیسے تے ہوگا کانگرس پارٹی کہہ رہی عدالت بھی جا سکتے ہیں نہیں عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن تو پہلے سے ہی ہے پریویسی پیٹیشن میں بھی ایک پیٹیشن رہوں اس پیٹیشن پہ اور اگر کوئی اس پہ اس بل کو چیلنج کرتا ہے ان کا ایک حق بنتا ہے چیلنج کرنا لیکن میرے حساب سے جو ہوگا یہ ہوگا کہ بل پاس ہو گیا ہے گورنمنٹ کی سبسیڈی سپینڈنگ میں کافی ریفارم اور ایمپرویمنٹ آئے گا کیونکہ وہ آدھار کو یوز کریں گے جلدن یوجنا کے ایک ڈیٹا بیس کے ساتھ اور definitely ایمپرویمنٹ ہوگا پبلک سبسیڈی سپینڈنگ میں اور میرے حساب سے یہ بل کو ہم ری وزیٹ کریں گے بہت ہی جلدی کیونکہ جو ایشیوز ہیں پریویسی کے جو ہم نے ڈیسکس کیے اور جو آج کے دن آؤٹسائید در ایک ہیں ان کو آس دی ایک پروگریس اور جب یہ سبسیڈی سپینڈنگ انکریز آئی 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 کہ ہیت کی سٹیپ نہیں ہوگا تو اس لئے میں نیویدن کروں گا کہ ایسی کوئی چیزیں نہ کریں سوال ہے وہاں پہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے کہ قانون وہ پاس کرے اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس پہ جو ایکشن لے سکتے ہیں لیکن یا اس چیز کو اور یا جو رسا جو آئیڈنٹی کے بارے میں جو ہے یہ سٹیبلش فیکٹ ہے پورے انٹرنیشن لیول پہ UK US میں سٹیبلشد ہے کہ یہ جو آئیڈنٹیٹی ہے اس میں پریویسی اور آئیڈنٹیٹی کے لاؤز کو پروپرلی انکورپرین چلیے انہی کو پیمانہ مان لیتے ہیں دس سیکند میں سمجھتا ہوں کہ کانگریس پارٹی اگر کوئی اپجیکشن کر رہی ہے کہ ایسا نہیں کہ بی جے پی ہمیشہ یہی کہے کہ ہم ہر چیز کو روکنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے پرائیویٹ ایجنسی اگر آثنٹیسٹی چیک کریں گے تمام ریکارڈ اگر ڈاٹس پرائیویٹ ایجنسی کے پاس جائیں گے تو کہیں جے پیمانہ رکھتا ہے بہت سیکھنے ہوں کہ بہت سبھی میں مانو کا تو ساکھ ٹوٹر فیلحال جس روپ میں یہ پاس ہوا ہے بل فیلحال اس پہ کئی طرح کی آپتیاں آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہے کہ کیوں جلد بازی میں بل پاس کیے جا رہے ہیں چاہے وہ جسٹس جوینائل بل ہو جوینائل جسٹس بل ہو یا پھر ابھی آدھار کا ذکر ہو رہا ہے فیلحال دیکھنا یہ ہوگا کہ دوبارہ جب اس پر نظر ڈالی جاتی ہے تو کیا کچھ بہتر ہو سکتا ہے فیلحال ابھی کے لئے اتنا ہی نمسکار